میس، ای تنگ جو اپنی چھتری کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت ہے کہ آپ مجھے اپنی چھتری دیں گی اس سے پہلے کہ رحمت زیمت میں بدل جائے اسمان میں ستاروں کی قسم مجھے یقینی طور پر اس کی ضرورت ہے آپ کو میری چھتری ملے گی لیکن ایک شرط پر نہیں نہیں گھبرائیے نہیں میں کال آپ کو واپس کر دوں گا میں قسم کھاتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں you fool i didn't mean that بے وکوح میرا یہ مطلب نہیں تھا then what پھر کیا my cycle میری cycle cycle but i don't have any cycle i have used my feet to reach here لیکن میرے پاس تو کوئی cycle نہیں ہے میں اپنے پیروں کے ساتھ چل کے یہاں آیا ہوں my cycle fell into the river will you help me in getting it out and stop imagining things she said the last words angrily میری cycle دریا میں گر گئی ہے کیا تم میری مدد کرو گے اسے باہر نکالنے میں اور چیزوں کو تصور کرنا بند کرو اس نے آخری الفاظ غصے میں کہے all right where is it and how it fell into the river اچھا کہاں ہے وہ اور کیسے وہ دریا میں گری i slipped are you going to help me or not میں فسل گئی تھی کیا آپ میری مدد کرو گے یا نہیں sure i will tell me where it has fallen یقینی طور پہ میں آپ کی مدد کروں گا بتائیے کہاں پر گری ہے وہ come with me میرے ساتھ آئے میرے ساتھ آئیے heavy rain began to lose its drop and white clouds replaced the grey clouds heavy rain turned into light drizzle and he saw the gull cycle floating on the surface of the water and then it stuck with the branches of the tree that had overgrown by the river side current تیز بارش جو تھی وہ اب مدھم ہو چکی تھی اور سفید بادلوں نے بھورے بادلوں کی جگہ لے لی cycle drug کی ایک شاہ cycle جو تھی ینڈی نے دیکھا کہ cycle پانی کی سطح کی اوپر تیر رہی تھی اور پھر وہ ایک شاہ میں جا کے پھنس گئی جو کہ دھریا کی طرف سے بڑی ہوئی تھی صرف پہلے پئیے کا آدھا حصہ نمودار تھا اور باقی سارا سائیکل کا حصہ دریاں کے اندر تھا اوہ یہ تو کافی خطرناک ہے اس نے یہ کہا اپنے آئی بروز کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہے آپ نہیں کر سکتے میں کر سو سکتا ہوں لیکن میں اسے کیسے باہر نکالوں گا بہت ہی آسان ہے باہر والی جگہ سے پکڑو اور باہر کھینچ لو اسے تو آپ خود کیوں نہیں کرتی اگر میں ایسا کر سکتی تو میں آپ کو نہ کہتی اگر میں شاہ کو ایک ہاتھ سے پکڑوں اور دوسرے ہاتھ سے اینڈی نے سوچا اور آئیٹ آئی ٹرائی ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ہی سیڈ اس نے کہا اینڈی گریبز او برانچ بھی اس لیفت ہینڈ اینڈی نے شاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور جیسے ہی اس نے فرانٹ ویل کو پکڑنے کی کوشش کی اس کا سارا جسم کا وزن وہ شاہ کیوں پر ٹرانسفر ہو گیا اور شاہ نیچے جھوگ گئی یہی ہے پکڑ لو اسے باہر کھینچ لو اس نے جوش کے ساتھ چیکھتے ہوئے کہا will you stop running your mouth i am barely hanging for my life he said angrily کیا آپ اپنا مو چلانا بند کروگی میں بس یہاں اپنی زندگی کے لیے لٹک رہا ہوں انڈی نے غصے سے کہا اوکے i'll not speak she شراغ ٹھیک ہے میں نہیں بولتی اس نے کندے چڑھاتے ہوئے کہا why i became so kind hearted for a stupid umbrella میں کیوں اتنا میربان ہو گیا تھا ایک بے وکوف چھتری کے لیے i would never have asked for it if i knew that the rain would end so soon he whispered میں کبھی بھی چھتری کے لیے نہ اسے کہتا اگر مجھ یہ پتہ ہوتا کہ بارش اتنی جلدی ختم ہو جائے گی اس نے سرگوشی کی at last انڈی grabbed the rim of the front wheel and slowly pulled it out by crawling backward آخرکار انڈی نے سامنے والے پیئے کا rim پکڑا اور پیچھے کی طرف رنگتے ہوئے اسے باہر کھینچ لیا i don't think i have ever risked my life for an ordinary thing like a cycle his heart was palpitating مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی زندگی جھوکے میں ڈالی ہے ایک عام سی چیز سائیکل کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا don't call it ordinary اسے معمولی چیز مت کہو then what should i call it has any saint got it after years of worship or have angels brought it from the heaven پھر میں سے کیا کہوں کیا کسی صوفی نے اسے حاصل کیا ہے سالوں کی عبادت کے بعد یا فرشتے سے اسمان سے لے کر آئے ہیں you don't know how my cycle fell into the river she said slowly as if she was saying it to that inanimate object then ڈی آپ کو نہیں پتہ میری سائیکل کیسے دریا میں گیری تھی اس نے یہ آہستہ سے کہا اور لگتا تھا کہ وہ اس بے جان چیز کو کہہ رہی تھی یہ سب what what have you just said کیا کیا آپ نے کہا بھی keeping things aside i am rose and i live here بہرحال میں روز ہوں اور میں یہیں پر رہتی ہوں and i am ڈی well we don't meet on a fortisious occasion but still it was nice he took his right hand out from his pocket for hand shake اور میں ڈی ہوں ہم اتنے خوش قسمت دن تو نہیں ملے لیکن پھر بھی اچھا لگا آپ سے مل کر اس نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا ہاتھ ملانے کے لئے perhaps a mother day شاید پھر ہم کبھی ہاتھ ملائیں گے she said and rode away اس نے یہ کہا اور پھر وہ وہاں سے سائیکر چلاتے ہوئے چلی گئی and he put his hand back in the pocket and after taking a long breathe he said ڈی نے اپنا ہاتھ اپنی چیب میں رکھا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد اس نے کہا اب مجھے پتہ چلا کہ لوگ کیوں تیار نہ رضا مند نہیں ہوتے دوسروں کی مدد کرنے کے لئے کیا ہو جاتا اگر وہ مجھ سے ہاتھ ملا دیتی لیکن فکر مات کرو میں یہیں پر ہوں کوش دینوں کے لئے میں یہ معاملہ کسی اور دن نمٹا لوں گا اور پھر وہ اپنے ہوتیل میں واپس گیا وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے اداس نہیں تھا لیکن ڈائری کی وجہ سے تھا کچھ سفے ڈائری کے گیلے ہو گئے تھے اور کچھ لاوس پہچانے نہیں جا رہے تھے کیونکہ اس دن کوئی سورج نہیں نکلا تھا تو اس نے اپنی ڈائری کو کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے رکھ دیا پھر شام پھر رات ہوئی پھر شفق ختم ہوئی اور اس طرح سے اس کا پہلا دن ایس شاعر میں ختم ہوا تو اسی کے ساتھ اگرل ویڈ بلیک امبریل ناول کے چیپٹر فور کا اختتام ہوتا ہے جا رہ بے موسیقی